ہم کچھ نصیب ہیں اللہ قریم نے ہمیں ایسے مرشد عطا کرتے ہیں کہ جو درس دیتے ہیں تو مدینہ منبرہ کی مرشد دیتے ہیں جو اگر کہیں جانے کا حکم دیتے ہیں تو مدینہ منبرہ کی طرف بھاگنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس طرف دولو اس طرف جانے میں جلدی کرو اور یہ صرف ہمیں حکم نہیں دیتے بلکہ مجھے ابھی وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہتی کہ جب سرکار مدینہ منبرہ تشریف لے کے جایا کرتے ہیں جب کہیں سفر سے واپس مدینہ منبرہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو جب مدینہ منبرہ کی دیواروں کو دیکھتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز فرمائے ہیں محبت کا یہ عالم ہے تو مدینہ منبرہ جانے میں جلدی کرنا اور مدینہ منبرہ کی طرف دیوانہ وار بھاگنا یہ سرکار کے حدیث سے سرکار کی حدیث سے ہمیں سرکار تحقہ ملتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار مقہ مقرمہ سے مدینہ منبرہ تشریف لے جرد فرما کے جب مقہ مقرمہ سے مدینہ منبرہ حجرت فرما کے تشریف اور یہاں کسی دیوارے نے بڑی خوبصورت بات کی کسی دیوارے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کس کی جردت تھی کہ رسول اللہ کو کوئی لقصان پہنچاتا وہ بدر میں سب نے دیکھ لیا آزاروں آئے تھے یہاں سے صرف تین سو تیرہ تھے وہ جنگ کی تیاری سے آئے تھے ان کی کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ سب نے دیکھ لیا تھا لیکن لیکن اگر رسول اللہ قبر انور آپ کا محل مبارک مقہ مقارمہ میں ہوتا تو نہیں کوئی یہ نہ کہتا کہ اس کا آج سے انچا اس لیے مقام ہے کیونکہ پھر یہ جو سارے رتب مدینہ پاک کو ملنے تھے یہ مقہ پاک کو ملنے تھے پھر لوگ کہتے کہ یہ جتنی پذیلت ہے مقہ پاک کی یہ کعبے کی وجہ سے اور اس کو شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملائے سرقار کو رب قریب نے وہاں دیکھ بیچ کے بتایا کہ جہاں یہ چلے جائیں وہی پہ حق جاتی ہے جہاں یہ چلے جائیں وہی پہ برکت جاتی ہے ان کا وجود یہ اصل بہت ہے ان کے وجود سے سب کجھے جب سرقار مدینہ منورہ تشریف لائے سرقار نے ہاتھوں کو اٹھایا کہا یاد لنگ مدینہ منورہ کو ایسے اس طرح شانوں سے نباد جس طرح تُو نے مقہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قلی نباد جس طرح تُو نے مقہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قلی نباد اب جس شخصیت کا یہ عالم ہوئے کہ اگر ان کے دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے ابھی دعا نہ کریں ابھی دعا نہ کریں دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ قبلہ وہاں پر ہو جائے ابھی حکم آتا ہے کہ میرے حبیب ابھی ہی یہ نہیں کہ اگلی نماز سے ابھی ہی جدر دل کرتا ہے ادرمو کو پھر جدر دل کرتا ہے ادرمو کارنے تو جس دل کے خیال کا جس کے دل کے خیال کا یہ عالم ہے کہ قبلہ بدل جاتا ہے وہ اگر ہاتھ کسی کے لئے اٹھ جائیں تو اس کا عالم کیا ہوگا تو سرکار نے فرمایا تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی وقت شان مل گئی مدینہ مرورہ قویتی پھر سرکار نے فرمایا یا اللہ یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ تین دفعہ سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ تو کون ہے جو کہے کہ سرکار کی دعا وہاں پر نہیں مغلی اسی لیے ہمارے امام نے کہا کہ حجیو آؤ شہر شاہ کر روزہ دیکھو حجیو آؤ شہر شاہ کر روزہ دیکھو ہجیو آؤ شہر شاہ کر روزہ دیکھو ہجیو آؤ شہر شاہ کر روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ آؤ حضرت کعبہ 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 دیکھ چکے کعبہ 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 دیکھ چکے کعبہ 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 اور ایک بات ہمارے شیخ جو فرما رہے تھے تربیت کے حوالے سے شاید فرما رہے تھے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس مقام پہ بھی پہنچ جائے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے شیخ کی آتا ہے یہ ہمارے شیخ کی آتا ہے کوئی چیزیں ملنے کے بعد ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے ایک واقعہ ہے یا بنا ہوا ہے جو بھی ہے لیکن نتیتہ بہت واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص آئے اور ان کی خدمت کی خدمت کرتے ہوئے کچھ عرصے بعد وہ موج میں آئے ان کا بتا مانگ کیا مانگتے ہو اس نے کہا حضور کیا مانگو بہت غربت ہے بہت غربت ہے کھانے کو کچھ نہیں بہت غریب ہو کرم فرمایا اللہ کچھ عطا فرمایا آپ نے کاغذ دیا اس پہ ایک لکھ کے دے دیا اس بزرگ نے اس کو ایک لکھ کے دے دیا فرمایا یہ تکیہ کی نیچے رکھ لے جب سویا کرے گا اٹھے گا ایک روپیہ بیچ میں سے نکلا کرے گا اس پہ دوچ لیل نہ مانگے گا یہ صرف نصیحت یہ صرف نصیحت دینے کے لیے واقعہ ہے وہ ایک روپیہ نکلنا شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد کوئی اور بزرگ مل گئے کوئی اور حضرت مل گئے ان کی خدمت کی انہوں نے ان کو یہ واقعہ بتایا اس نے کہا ایک روپیہ نکلتا ہے مجھے دے وہ کاک اس پہ صفر لگایا اور کہا اب تیرے تکیہ کی نیچے سے روز دس روپیہ نکلا کریں وہ بھول گیا وہ کیسے بزرگ طبیعہ ایک روپیہ دے کہ احسان جتات ہے جب تو دس دس روپیہ نکلتے ہیں کچھ عرصے بعد کوئی اور ملے انہوں نے ایک اور صفر لگا دیا کہ اب تیرے تکیہ کی نیچے سے روز سو روپیہ نکلا کریں وہ بھول گیا کہ ایک روپیہ کان دس روپیہ کان اب تو میرے تکیہ سے سو سو روپیہ نکلتے ہیں کچھ عرصے بعد اور حضرت مل گئے انہوں نے ایک اور صفر لگا کہا اب تیرے تکیہ سے آزار روپیہ نکلا کریں کرتے کرتے بعد کروڑوں میں پہنچ گئی کرتے کرتے بعد کروڑوں میں پہنچ گئی اس کے ذہن میں آیا کہ آج ان بزرگوں سے ملا جائے میرے تکیہ سے روز کروڑوں روپے نکلتے ہیں اس بزرگ سے ملا جائے ایک روپےٰ دے کے بڑا عسام کرتے تھے ایک روپےہ دیا تھا اور محسن سمجھتے تھے اپنے آپ کو ملا چلا گیا ان کے پاس اس نے کہا ازرت اب تو میں کروڑوں میں کھید رہا ہوں کروڑوں روز میرے تکیہ سے نکلتے ہیں آپ کا ایک روپےٰ تو آپ میری کسی ڈائری میں نہیں آپ کے ایک روپے کیاب میرے آگے کہ کیا حیثیت ہے یہ آپ کی آپ نے فرمایا اچھا اب تو تو کروڑ پتی ہو گیا ہے نا تو اس کاغذ سے میرا ایک مجھے واپس کر دے اس کاغذ سے میرا ایک مجھے واپس کر دے ایک نکلا تو کیا رہ گیا صفر تو روحانیت کی دنیا میں لی یہ آگے سارے صفر ہوتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ شیخ ہوتا ہے وہ ایک جو ہے وہ شیخ ہوتا ہے وہ ایک شیخ ہوتا ہے پھر بندہ جو بندہ شیخ کی عطا سے پھر بندہ جو بن جائے پھر بندہ جو بن جائے بندہ غوث بن جائے بندہ قدب بن جائے بندہ داتا بن جائے بندہ کچھ بھی بن جائے وہ پھر شیخ کی عطا سے ہوتا ہے وہ شیخ کی عطا سے ہوتا ہے پھر ساری مناظر جو ہوتی ہیں وہ شیخ کی عطا سے ہوتی ہیں اگر شیخ کو بندہ چھوڑ دے پھر وہ ایک نکل جاتا ہے خالی صفر رہ جاتے ہیں خالی صفر رہ جاتے ہیں اللہ قریم ہمیں ہمارے مرشد سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قریم ہم سب کو ہمارے مرشد کا فیضان سمیتنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قریم ہم سب کو سرقان کا نمک اللہ علم و قدار